اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے مزیدار گاجر کا پانی والا اچار جو حلوہ پوری کے ساتھ دیا جاتا ہے بغیر آئل کے اب یہ مزیدار پانی کے ساتھ اچار کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور ان کے لئے ریسپی تو بہت مزیدار ہونے والی ہے جو کسی بھی ریزن کی وجہ سے آئل والا اچار نہیں کھا سکتے ہیں تو بغیر آئل کے یہ مزیدار گاجر کا پانی والا اچار کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کس طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں اور حلوہ پوری کے علاوہ اور کس کس چیز کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو چلیے پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم دائرہ مانی رہیم تو یہاں پہ تقریباً میرے پاس ساڑھے تین سو گرام گاجر ہے ٹھیک ہے آج کل گاجر ہے مارکر میں بڑی اچھی آئی ہوئی ہیں لال لال تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو گاجر کا سب سے پہلے اوپر والا پارٹ نیچے والا پارٹ ہم ریموف کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کی سکن ریموف کریں گے میں ریسپی میں ایک ایک پارٹ الگ الگ کر کے بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ جو وہ بچیاں وہ بچے جن کو کوکنگ بلکل بھی نہیں آتی ہے ان کو بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم اس کی سکن ریموف کریں گے اب سکن ریموف کرنے کے بعد اب میں ان کو بہت اچھا سا دھو لوں گی ٹھیک ہے دھونے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ برپاس جو گاجر ہے بڑے سائز کی ہے تو میں یہ بڑے سائز والی گاجر تین حصوں میں کاٹوں گی برابر برابر ٹھیک ہے اور یہ جو چھوٹی سائز کی گاجر ہے اس کو میں دو حصوں میں برابر کاٹوں گی ٹھیک ہے اور یہ والی بھی گاجر بڑے سائز کی ہے تو اس کو بھی میں تین حصوں میں برابر کاٹوں گی ٹھیک ہے یہ لمبائی میں کاٹیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پیس لینا ہے گاجر کا اور اس پیس کو بھی ہم نے تین حصوں میں اس طریقے سے کاٹنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس کو لمبائی میں باریک باریک کاٹنا ہے ہم جو حلوہ پوری کے ساتھ اچار کھاتے ہیں اس کے جو سلائس ہوتے ہیں اچار کے وہ بلکل ہی باریک باریک ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں لیکن میں تھوڑے سے اسے موٹے رکھوں گی آپ چاہیں تو سلائسر کی مدد سے بھی اس کو اس طریقے سے کٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ایسی چھوڑی سے کٹا ہے اس طریقے سے تمام گاجر ہم کٹ لیں گے اور اس کے بعد دھو لیں گے دوسری طرف ہم مسالہ تیار کریں گے تو گرائنڈر میں سب سے پہلے 1 ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا یہ گھر کا پسا ہوا ہے بزار کا پسا ہوا آپ نے دھنیا یوز نہیں کرنا ہے پھر آپ کا چار کالا پڑ جائے گا 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سونس اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابس سفید زیرا اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے رائی دانا اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے میتھی دانا اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی خلدی اور یہ سارے مسالے ہم گرائنڈر میں ڈال کے اور اس کو موٹا موٹا پیسیں گے بس ایک یا دو دفعہ مشین کو چلا کے آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے بہت زیادہ باری کر دیں گے تو مسالے میں کڑواہٹ آ جائے گی اور آپ کا اچار جو ہے وہ کڑوا بنے گا تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ مسالہ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے یہ اس طرح کا مسالہ ہونے چاہیے پسے ہوئے مسالے بس اس میں پسے ہیں باقی کے جو ہیں وہ ایک سے صرف دو ٹکڑوں میں ہی ٹوٹے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ٹاٹری ٹاٹری ایک تو پیزرویٹیف کا کام کرے گی اور اپس سے اچار کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس ٹاٹری نہ ہو تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہو تو لازمی ہی ڈالیے گا ٹھیک ہے تو یہ جی اس طرح کا مسالہ ہمارے پاس تیار ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیجے گا اور اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے پین لیں گے پین میں میں ایک گلاس پانی کا ڈالوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے گاجر ٹھیک ہے ساری کی ساری چلی جائے گی اور چولا ہم یہاں پہ آن کریں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب دیکھیں مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ پانی تھوڑا سا کم ہے تو میں کیا کروں گی اس میں آدھا گلاس جتنا مزید پانی ڈالوں گی تو ٹوٹل اس میں ڈیڑھ گلاس جتنا پانی میں ڈال رہی ہوں اب یہ دیکھیں یہ پانی اتنا ہے کہ یہ گاجر تقریبا ڈوبی وی ہے ٹھیک ہے بس ہمیں اتنا ہی پانی چاہیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالہ جو ہم نے بھی تیار کیا تھا یہ سارا اس میں جائے گا لیکن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے ٹیبل سپون ہے تو یہ جو مسالہ ہے نا تقریبا ہمارے پاس 5 ٹیبل سپون جتنا بنا ہے اور یہ سارا کا سارا جائے گا اور یہ اچھا چٹ پٹا آپ کا اچار بنے گا وزار سے بھی زیادہ مزیدار یہ اچار آپ کا بنے گا تو یہاں پہ 1 ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں کلون جی اور اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے نا اس میں اچھا سا مکس ہو جائے آنچ کو میڈیم کر دیں گے یہاں پہنا میں نمک چیک کروں گی کیونکہ میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالا تھا نمک مجھے کم لگا ہے کیونکہ اچار میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہوتا ہے تو 1 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں آپ بھی پہلے دیکھ لیجئے گا اس کو مکس کریں گے آنچ کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم آنچ پہ ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم اس کو پکائیں گے کہ گاجر ہلکی سی گل جائے ٹھیک ہے تو ڈیڑھ منٹ کے بعد اب دیکھیں پانی ڈیڑھ گلاس ڈالا تھا تو یہ تقریباً ایک کپ جتنا پانی اس میں بچا ہے ایک سے سوا کپ جتنا پانی بچا ہے اب یہ جو گاجر ہے یہ گل چکی ہے لیکن اس میں ہلکا سا کرنچوی پن ہے آپ نے بہت زیادہ گاجر کو کلانا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اچار ہے بزار کا جو آپ اچار کھاتے ہیں اس میں اچھا شائن ہوتا ہے اور ہلکا سا گاڑا پن ہوتا ہے وہ کس چیز سے آتا ہے کہ یہ بلکل بزار جیسا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا 1 تھرڈ کپ جتنا پانی اور اس میں 1 ٹیبل سپون ہم ڈال دیں گے کون فلور اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے اس میں گھٹلی نہیں ہونی چاہیے بہت اچھی آپ نے اس میں مکسنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ اچار میں چلا جائے گا پہلے آدھا ڈالیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ گھڑا پن ہمارے حساب سے ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے میرے حساب سے یہ سارا جائے گا ٹھیک ہے یہ جو تھوڑا سا بچایا تھا یہ بھی میں نے اس میں سارا ڈالا تھا اور اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ صرف ایک منٹ کے لیے پکانا ہے ٹھیک ہے تو بس اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے جب تک اس میں ہمیں جو گھڑا پن چاہیے ویسا یہ اچار نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ تقریباً گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ اچار اس شکل میں آ گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہوا نا بلکل بزار جیسا تو بس اب یہ تیار ہے چولا ہم اس کا بند کر دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ون تھرڈ کپ جتنا سرکا سرکا اس میں پریزرویٹیف کا بھی کام کرے گا اور اس میں ٹیسٹ بھی بڑا اچھا لے کر آئے گا اس اچار میں اس کو اچھا سا مکس کریں گے چولا میں یہاں پہ بند کر چکی ہوں یہ یاد رکھیے گا پس ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اور ہلکا سا اس کو تھنڈا کرنا ہے اس طریقے سے مکس کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں جی کیا ہی زبردست مسالے دار ہمارا گاجر کا پانی والا اچار تیار ہو گیا اگر اس پوائنٹ پہ آپ کو لگے کہ آپ کا اچار بہت زیادہ گاڑا ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چولا بندی رکھنا ہے آپ نے آدھا کب جتنا اس میں گرم پانی ڈال دینا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے تو یہ سیٹ ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو نکالیں گے اپنے سرونگ بال میں تو یہ جی مزیدار فل مسالے دار پانی والا گاجر کا اچار بغیر کسی آئل کے اور یہ اتنا مزیدار بنتا ہے کہ میرے خیال سے آئل کے اچار سے زیادہ یہ پانی والا اچار بنتا ہے پاکہ سبزیاں آپ اپنے حساب سے بھی اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ہری میرچیں ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر سردیوں کا موسم ہے تو آپ مولی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ جی زبردست گاجر کا اچار اور اس کو سٹور کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے ایک ادد بوٹل لے لینی ہے ساف ستھری ٹھیک ہے گندی نہیں ہونی چاہیے اور پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے یہ گاجر کا اچار آپ اس کو حلوہ پوری کے ساتھ تو کھائی سکتے ہیں اس کے علاوہ دالچاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں سبزی کے ساتھ کھا سکتے ہیں سادہ پلاؤ کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ دلچائے کھا سکتے ہیں یہ ہر چیز کے ساتھ یہ آپ کو مزیدار لگے گا بنائیں اس کو سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے بوٹل میں ڈال کے آپ کچن میں کسی بھی جگہ پہ رکھیں ڈرائے جگہ پہ یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یا پھر آپ اس کو فریش میں بھی رکھ سکتے ہیں تو ضرور بنائیے گا مجھے بتائیے گا کیسا بنا